اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء اما بعد ناجرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع نورِ ہدایت اسی پہ آج پھر گفتگو ہوگی ناجرین اکرام نورِ ہدایت کا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ کے پاک کلام کا مطالعہ کرتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے ہمیں وہ ہدایت کی روشنی اور نور حاصل ہو جائے اسی کوشش اسی خواہش اسی دعا کے ساتھ اللہ کی توفیق سے آج آغاز ہو رہا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر تیرانوے سے ناظرین اکرام آیت نمبر تیرانوے اس سے ماہ قبل کی آیات اور اس سے ماہ بعد کی آیات ان کا سیاق و سباق یہ ہے جو گزشتہ پروگرام میں بھی میں نے ارض کیا کہ یہ یہود و نصارہ کی اہل کتاب کی خرابیاں یہاں پہ بیان کی گئی ہیں ان کے بعض شبہات کا جواب دیا گیا ہے ان کے اشکالات اور ابہامات بیان کیے گئے ہیں ان کا ساتھ ہی ساتھ جواب بھی دیا گیا ہے اور بعض اوقات ان کو دعوت دین بھی دی گئی ہے پوری اس صورت کے اندر بار بار دین اسلام کی وہ حقانیت اس طرح سے واضح کی گئی ہے کہ کموں بیش تیس مقامات پر براہ راست یا بلواستہ یہ حقیقت واضح کی گئی ہے اہل کتاب کے اوپر اور پوری دنیا کے اوپر کہ سوائے دین اسلام کے اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے کوئی شخص کسی بھی دین کو ماننے والا ہو کسی نظریہ کو ماننے والا ہو کسی ذابطہ حیات کو ماننے والا ہو اور کسی بھی طرز فکر کا ماننے والا ہو وہ اللہ کے ہاں اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک اس کا حوالہ اس کی دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت نہیں ہو